بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں لائیں ہوں آپ کے لئے ایک بہت مددار سی ریسی پی اور ہوم میڈ ریمیڈی ریمیڈی آپ اس کو اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وزن کم کرنے میں آپ کی بہت ہی مدد کرے گی پدینے سے بنیں ایک ایسی ریسی پی ایک ایسی ریمیڈی جو آپ کو وزن کم کرنے میں آپ کی بہت ہی مدد کرے گی یہ ہمارا گھر کا پدینہ ہے فریش پدینہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا فریش پدینہ جسے میں بناؤں گی چٹی ایک ایسی چٹی جو آپ کو وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کرے گی میں نے لیا ہے اپنے گھر سے اتارا ہوا پدینہ آپ بزار سے بھی رہ سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں ہے پدینہ تو اس سے اچھی ہو کیا بات ہو سکتی ہیں میں نے لیا ہے تھوڑا سا پدینہ اس کے ساتھ میں نے لیا ہے دھنیا آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اس مقدار میں اپنی کی چٹی منا سکتے ہیں مجھے جتنی ضرورت تھی میں نے یہ اتنا لے لیا ہے ٹماتر لیمن ہری مرچ دھنیا پدینہ ادرک لیسن اناردانہ ہم تھوڑا سا لیں گے اور زیرہ بھی اس کے در زیرہ کب استعمال ہوگا آگے جا کے میں آپ کو ڈیٹیل میں سکن گیڈیرز بتاؤں گی کہ میں نے اس میں کیا 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 ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اناردانہ ہے اور میں ڈالا ہے تھوڑا سا زیرہ ان کی قوانٹی آگے میں آپ کو ڈیٹیل میں ان کی قوانٹی بتاؤں گی کہ میں نے کہا کتنی کتنی مقدار میں ڈالا ہے یہ کے پتے آپ نے الگایا کر کے کسی صاف کٹوری میں لے لینے ہیں جیسا ہمیں نے پدینی کے پتے رکھیں آپ ان کو پتوں کو الگ کرنے ہیں پدینہ ہماری دیجیسٹیف سسٹم میں بہت ہی ہم کے ڈار دا کرتا ہے ہماری امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے ہماری بلڈ پریشر کو مینٹین رکھتا ہے ہماری شوگر لیول کو مینٹین رکھتا ہے پدینہ اس کے علاوہ دنیا دنیا بھی ہماری شوگر لیول کو مینٹین رکھتا ہے پتے علا کرنے کے بعد آگے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے آپ کو پوری ریسی پیس میں ملے گی میں نے پدینہ الگ کر لیا ہے اب اس طرح پتے اس کو الگ کر لیں اس کے بعد باری آتی ہے دنیا کی اب دنیا کو آپ نے اسی طریقے سے ساف کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گنگ باقی نہ رہے اس کو اسی طریقے سے آپ نے موٹا موٹا کاٹ لینا ہے دیکھیں میں دنیا کو کٹ لیا ہے بس وہ کسی بھی پلیٹ میں نکا لیچ دریقے سے لسن کے پہنے پانچ جوے لیے ہیں آپ ان پانچ جوہوں کو اچھے طریقے سے ان کے چھلکے اتار لیجئے تاکہ ان کے چھلکے باقی نہ رہیں آپ سارے جوہوں کے چھلکے الگ الگ کر لیجئے آپ سارے جوہوں کے چھلکے دیکھیں میں لسن کے چھلکوں کو اچھے طریقے سے لگ کر لی ہے یہاں پہ آپ ادرک لیں تھوڑی سی ادرک کہ آپ اچھے طریقے سے چھیل لیں اس کا چھلکہ تاکہ پورے طریقے سے اتر جائے ادرک ہمارے شوگر لیول کو مینٹین رکھتی ہے ادرک ہمارے دائجیسٹری سسٹم میں بہت اہم کردار دا کرتی ہے ادرک ہمارے خون کو صاف کرتی ہے اس کے علاوہ یہ کونسٹیپیشن میں بھی ہماری مدد کرتی ہے کونسٹیپیشن کو بھی دور کرتی ہے اور ادرک کے چھلکے کو اچھے طریقے سے اتار لیجیے یہ میں نے یہاں پہ ادرک کے چھلکے کو اتار لیا ہے اس کو آپ بری بری کٹ کر لیں موٹا بری کا آپ کے اپنی مرضی آپ اس کو جس طریقے سے کٹ کرنا چاہیں آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں میں نے موٹا موٹا کٹ کیا ہے اس کے بعد آپ لیجیے حلی مرچیں چار حلی مرچیں لیجیے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر سے اتار لیجیے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹ کر لیجیے جس طرح میں نے ہی کیا ہے آپ لیجیے ایک عدد لیمون آپ اس کو درمیان میں سے کٹ کر دیں لیمون کو کٹ کرنے کے بعد آپ لیجیے ایک عدد ٹیماتر ٹیماتر کو آپ کٹ لیجیے چار حصوں میں یوں اس طرح آپ ٹیماتر کو کٹ دیجیے ٹیماتر کو کٹنے کے بعد آپ ٹیماتر کو کٹنے کے بعد آپ اس کو ایک بلینڈر اگر آپ کے پاس پیسٹر موٹا ہے تو آپ اس کو اس کے ساتھ کوٹ لیجیے اس کے اندر ایک جمت زیرا بھی جائے گا میں اس کو کروں گی گرینڈ اگر آپ کے پاس کونڈی رنڈا ہے تو آپ اس کو اس میں بھی کار سکتے ہیں نمک میں نے ڈالا ہے اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں ہس پہ ضرورت ہس پہ ذائقہ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں لیمون کے بیج احتیاط سے کہ لیمون کے بیج آپ نے نکال لینے ہیں کیونکہ اگر اس کا بیج کوئی بیج کدر چلا گیا تو آپ کی یہ چٹنی کڑوی بھی ہو سکتی ہیں اس کے بیج آپ نے نکال لینے ہیں بہت ہی حیازے بہت ہی دھیان سے آپ نے یہ سارے انگریڈینز ڈالنے ہیں کوئی بھی مس نہ ہو یہ آپ کے وزن کو کم کرے گی آپ کے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرے گی یہ آپ کے بلڈ لیول کو مینٹین رکھے گی اس کے علاوہ یہ آپ کی ڈائیجیسٹیو سسٹم کو بھی مینٹین رکھے گی اس کے علاوہ یہ لیمن ہماری سکین میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور ہماری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے تحت وقت کے لیے اللہ حافظ